مرزان ساری آپ سبی کا سواگت ہے ایسی گھٹنا تھی جس نے جو ہے پورے دیش کو دہلا دیا تھا اور جو ہے مسلمانوں کے سرکشہ کو لے کر جو ہے بادشت جو ہے ہونے لگی تھی کہ کیا بھارتی جنرطہ پارٹی کے ساشت راجعوں میں مسلمان سرکشت ہے یا نہیں ہے مگر ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جو اتر پردیش نہیں بلکہ مدھے پردیش ہے مدھے پردیش میں شیوراج سنگھ چوہان کی سرکار ہے ماما جی کی سرکار ہے ماما جی کے سرکار میں پہلے ہی ان دور کی ایک گھٹنا آئی تھی اب جو ہے مدھے پردیش میں ایک زلا ہے نام ہے نیمچ جلا نیمچ کا علاقہ وہاں پر ایک جاود تحصیل نامی ایک علاقہ ہے وہاں پر رات کو 11 بجے سے لے کر دین کو 3 بجے تک 24 ایسے لوگ آتے ہیں 24 سے 25 ایسے لوگ آتے ہیں جو نکاب پوش ہوتے ہیں نکاب پہن کر آتے ہیں اور اس کے بعد مزار صریف کو توڑ پور کرتے ہیں اور وہاں کے ایک مجابیر جو ہے جن کا نام ہے نور بابا ان کو جو ہے لاتی ڈنڈوں کے ساتھ پیٹتے ہیں اور وہ بیچارے گمبھی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں پوری کہانی سمجھئے گا جاود نامی علاقہ ہے جو نیمچ کے علاقے میں آتا ہے وہاں پر ایک مزار شریف ہے جہاں رات کو شنیوار دیر رات 11 بجے 24 سے 25 لوگ داخل ہوتے ہیں اور روی وار دن کے 3 بجے تک توڑ پور مچاتے ہیں 18 گھنٹہ تک توڑ پور ہوتی ہے مگر نہ سرکار کے لوگ آتے ہیں نہ پرساشن کسی طرح سے کوئی جو ہے وہاں پر سرکشہ پردان کرنے میں کامیاب ثابت ہوتی ہے نہیں پولیس محکمہ کے طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں الزام یہ ہے کہ اسے جو ہے شرائن میں اس درگاں میں اس مزار شریف میں دھرم پریورتن کا کام چلا اگر دھرم پریورتن شل بھی رہا ہے تو سرکار کے انہیں بہت ساری ٹیم بنا کی رکھی ہے جس میں جو ہے پولیس پرساشن ہے انتظامیاں ہے لوکل باڈیز ہیں ان کو انفارم نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ خود جو ہے جج بنے ہوئے ہیں خود عدالت ہے خود پولیس پرساشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیش کے الگ دیش میں جو اتنا پیسہ اتنا ریونیو خرچہ کیا جا رہا ہے دیش کا پولیس پرساشن میں انتظامیاں میں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان سب چیزوں کی کوئی آوی شکتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جس طرح سے رات کے گیارہ بجے سے دن کے تین بجے تک یہ گھٹنا ہوتا ہے جس میں لگتار توڑ پور کیا جاتا ہے اس کے بعد پولیس چوبیس لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کرتی ہے مقدمہ میں کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو ابھی بتا دے رہا ہوں کچھ لوگ تک یہ معاملہ چلے گا اس کے بعد سب بیل مل جائے گی رہائی مل جائے گی کیونکہ اب تک یہی ہو رہا ہے اسی آقلن کو میں نے دیکھتے ہوئے میں آپ سے بات کروں اس پر جو ہے ایم آئی ایم کے چیف آسد دین اوبیسی نے ایک ٹپپنی کی ہے جس پر جو ٹپپنی کہیں نہ کہیں سیاسی جماعت کو یا سرکار کو یا پرساشن کے اوپر کئی سارے سوال ضرور کھڑے کر رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آسد دین اوبیسی نے کیا ٹپپنی کی ہے ان کا انگلیش میں بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا یو اے پی اے یو پی یو اے پی اے یا این اے سے لگے گا جن لوگوں نے شرائن کو نقصان پہنچایا ہے آسد دین اوبیسی جو ایم آئی ایم کے چیف ہے ایم آئی ایم کے اس راشتری ادھیاکش ہے انہوں نے کہا ہے ان کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اپن تھریٹس آف دہ جینوسائیڈ آر بین میڈ بائی دہ شیورا سنگ چانڈ ڈز نوٹ اپن اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے مدھے پردیش میں یا شیورا سنگ چوہان کے راج میں یا ان کے سرکار میں جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے زہر اگلتا جا رہا ہے اور کسی طرح کا جو قانونی پرابدان یا قانون کے طرف سے جو کٹھور کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو یہ مسلمانوں کے اوپر مدھے پردیش میں اور بھی جو ہے ظلم بڑھا رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اب سوال کیا ہے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کی گھٹنا ہوتی رہے گی کیا مسلمان اسی طرح کیسے پلی کا بکرہ بنتے رہے گئے سیاسی جماعت کے لوگ کوئی بچانے کے لیے مارے گا کوئی اس کو مارنے کے لیے مارے گا تو اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی سرکشہ ہوگی اور نیا پالی کا پر کئی سارے سوال کھڑے ہوتے